یا صرف پہلے کی طرح زبانی جمع خرچ سمجھا جائے ایٹھنگ اس میں ہمیں یونیٹ نیشن کے جنرل سیکٹری کو بہت کریڈٹ جانا چاہیے کہ انہوں نے کافی افرٹ کیا ہی کہہت کم پاکستان خود وزرٹ بھی کیا پرسنلی جا کے سیندھ میں ہے اور کے پی کے میں دیکھے کہ کیا نقصانات ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ ایس ایس کیا کہ 30 بینڈ ڈالر کا لاؤس ہے لیکن پہلے کمٹ پر نہیں وہ پوری نہیں ہوئی ہیں اور اسی طرح اب بھی جو وعدے تو انہوں نے کیے ہیں بہت اچھے طریقے لگ بھی رہے ہیں لیکن اس کے لئے بات جو میں کہتا ہوں کہ آپ کو ملک میں پلوٹیکل سیبلیٹی چاہیے تاکہ لوگوں کو بتا ہو کہ جو پیسہ آئے گا وہ صحیح حکومت کے ہوتے ہوئے خرچ بھی ہوگا نمبر دو ابھی جو ساتھ اور یہ اس کے بعد کافی آج دسکشنز ہوئی ہیں اور پرائنکسٹر نے بڑا سٹرونگ کیج بھی پٹ اپ کیا ہے اور منکسٹر نے بھی بات کی ہے بڑا سٹرونگ کیج بھی ہے ہر ایک کو پتہ بھی چل گیا ایشو یہ ہے کہ اب جو ایک نئی جو آپ کے یہ ساری چیزیں رکی ہوئی ہیں جتنے آپ کو ایڈ بھی دینی ہے کہ وہ آپ کی آئی ایم اپ کے پرگرام کے ساتھ اور وہ آپ کی کال میٹنگ ہو رہی ہے مجھے ہمیں امید یہ کرنے چاہیے کہ ہماری حکومت بہت حموم کرتی رہی ہے ایڈیز نوٹ کہ ہم نے ڈیمیجز کے بعد کریں گے اور کہیں گے وہ کہہ رہے ہیں یہ چیز بڑھا دو یہ کر دو لے بھی بھٹی کر دو اتنے پرچھنٹ یہ بڑھا دو that is not an issue ایشو یہ ہے کہ ہم نے ان ہاؤس اپنے آپ کو کون کتی چیزوں میں ان کو کنید کریں گے یہ پیسہ ہم یہاں سے جنید کریں گے پاکستان یہ بتانے ہیں وہ کو وہ کہیں گے کہ آپ یہ بڑھائیں اتنا ٹیکس ریبینیو لیں اور آپ کو ہم دینے تیارے کہ ہمارا پیسہ میں واپس ملتے گے کوئی مگھ نہیں دیتا کہ بس کو یہ یقین ہو کہ میں پیسہ ملے گا بات یہ کہ آپ یہ ان کو بتائیں کہ ہم نے ان ہاؤس ہم نے سٹیٹ کورپریشوں کیسے سیدھا کر رہے ہیں یا ہم نے پرائیوٹائز کر رہے ہیں اسے کتنا پیسہ جنید کریں گے آپ ایپ بیر سے ہم کتنا پیسہ جو لوٹ پیسہ ہوتا ہے چوری ہوتا ہے دو سو تین سو دو دار تین ارپ اس وزے پانچ چھے سات سو اور اب تو بچانا کوئی مشکل نہیں ہے اگر ہم کمپیٹرائی سسٹم اچھا کر لیں پروپر سسٹم کر لیں وہ کر لیں کیسے کریں گے پریزیڈنٹ ہاؤس پرائیوٹائی منسٹر ہاؤس انتی منسٹریز میں جو خارج پیسہ ہوتا ہے سمیلیز کے اجلاس جو انسیسٹی ایکپنڈیجز سارا کٹ سوٹ کریں ایٹی سیون بیلین ڈال روپیز ہم نے ابھی ایمینیس کو ڈال اوٹ کر رہے ہیں ان کی کونسٹریز میں ڈیویلیپنٹ باک کے لیے یہ چیزوں کو بتائیں ہم میرے خیال میں یہ چیزوں کو ہم اگر کنمینز کریں then وہ کہیں گے ٹھیک ہے اب ان ہاؤس ہمیں بتائیں کتنا وقت جنیٹ کریں گے then we allow کہ جی اتنوں میں آپ لے بھی لگا اتنوں میں نہ لگا اچھا بلی صاحب ایک زمنی سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کچھ آرٹیکلز نظروں سے گزرے یہ ریپورٹ ہو رہا ہے کہ فیض حمید صاحب نے انڈین پرائم نیسٹر کے ایک دورے کا بندوبست کیا پاکستان کے لیے کچھ ہے آپ کے پاس اس بارے میں انفرمیشن کیا یہ واقعی انہوں نے کیا تھا کوئی بندوبست نہیں نہیں دیکھیں یہ ایسے باتیں لکھی جاتی ہیں بات یہ ایک بلکل یہ حقیقت سے بھارکس ہے بات یہ کہ ہماری ملیٹری کی پولیسی بڑی کلیر ہے نمبر ون پولیس ہوگی ہے کہ نیشن سکورٹی پولیسی میں جو ایک بنائی گئی تھی کہ جی اکانومی اور اس کو لے کے ہر چیز نیشن سکورٹی کی اس کے ساتھ لنگ کر دی ہے چیف آف آمی سراب کا جب تھرڈ ڈیسمبر کو وہ لائن اپ کنٹرول پر گئے تھے انہوں نے بڑی کلیر سٹیٹمنٹ کی دی اور انہوں نے بڑا کننم کیا جو انڈیا لیڈرشپ نے گلگل بدستان جنمو کشمیر کے پارے میں بات کی تھی اس کو انہوں نے کہا انہوں نے ایک تو ریفیوٹ کیا ساتھ یہ کہا کہ پاکستان ملیٹری فولی ٹرینڈ ہے فولی وہ آپریشنل ریڈینس میں ہے وہ ایک ایک انچ کا دفاع کر سکتی ہے نوٹ اولینچ کا بلکہ وی کن ٹیک وار ٹو اینیمی تاریٹری یہاں تک انہوں نے یہ بات کی تھی اس پہ آرمی کا بڑا کلیر سانس ہے اور کوئی میسے ٹونچر نہیں کریں اگر کریں گے تو پھر آپ نے اس پانچ جو آپ نے دیکھا تھا 2019 میں وہ آپ کے سامنے مثال ہے یہ پولیسی اور پھر سیکنڈ یہ ہے یہ بھی کلیر ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی ٹریکٹو پولیسی ہوتی ہے یہ دنیا میں ہوتی ہے اگر آپ نے دیکھا ہو تو USA کی چینہ کی ہوئی ہے رشیا چینہ امریکہ کی ہوئی ہے اس کے بعد اس کے بعد جورپین یونٹس کی آپس پہ ہوتی رہی ہے پاکستان انڈیا کی ہوتی رہی ہے لیکن دیکھت ہے تیسٹڈ اپرووال اگر آپ پاکستان اور اس میں وہی باتیں کیوں کئی چیزیں آپ پہلے ڈسکس نہیں کرتے ہیں جب گراؤنڈ بن جاتی ہے گورنمنٹ لیول اپروو کرتی ہے اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونے چاہیے اور یہی ہماری خاص اور پہ جب بھی انپٹ لینی ہوتی ہے انہوں نے گورنمنٹ نے چاہے کشمیر کے اوپر یا فانستان کے اوپر تو وہ ضرور ملٹری انپٹ لے دیں بلکہ کوئی بھی پالیسی بنانے کے لیے چاہے نائش سکورٹی پالیسی ہے فورن پالیسی ہے کسی چیز کے لیے بھی وہ تمام سٹیٹ کے جتنی منسٹریز ہوتی ہیں لائک فورن افیرز ہے کومرس ہے ایک 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 آنمی کے منسٹر ہے اب منسٹری ہے دیفنس منسٹری ہے سب سے وہ انپٹ لیتے ہیں اس کے پر گورن پالیسی بناتی ہے اور وہ پھر ایمپلیمنٹ ہوتی ہے یہ ایک ایمپریشن غلط ہے